اسلام علیکم عزیز طلوہ جماعت افتون کے جگرافیا کے سبق نمبر تین مدو جزر میں سکلی قوت اور مرکز گریز قوت کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم سکلی قوت کو سمجھتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو جب آسمان کی طرف اچالتے ہیں تو وہ دوبارہ زمین کی طرف آ جاتی ہے زمین میں تمام اجسام کو اپنی طرف کھیچنے کی قوت موجود ہے زمین کی اس قوت کو سکلی قوت، قوتے سکل یا کشیشے سکل کہتے ہیں انگریزی میں اسے گراویٹی یا گراویٹیشنل فورس اور مراتھی میں گروت واکرشن کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں مرکز گریز قوت کسے کہتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں کریں گے جیسے ایک بیاس پر چھوٹا سا پتھر رکھئے اور بیاس کو زور سے بائے سے دائے ہلائیے اس سرگرمی میں ہم نے دیکھا کہ پتھر بیاس کے نیچے گرنے کی بجائے یا بیاس پر کائم رہنے کی بجائے گھوماؤں کے باہر کی سمت تھوڑی دور جا کر گرہ آئیے اب ہم دوسری سرگرمی دیکھتے ہیں ایک مکسر کے برطن میں پانی لیجئے پانی ابھی نیچے کی طرف ہے لیکن مکسر شروع کرتے ہی مکسر کا پانی گھوماؤں کی بجائے سے برطن کے نچھلے حصے کی بجائے مکسر کے اطراف میں گھومنے لگتا ہے اب تیسری سرگرمی دیکھیں گے آدھا پیالا پانی لیجئے پیالا ہاتھ میں لے کر اسے ایک سمت میں احتیاط سے گول گول گھوماتے رہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیالے کا پانی گھوماؤں کی وجہ سے باہر کی طرف گرنے لگتا ہے چوتھی سرگرمی کرتے ہیں اس لڑکے کے ہاتھ میں چابی کی زنجیر ہے زنجیر سے جڑی ہوئی چیز ابھی نیچے کی طرف ٹکی ہوئی ہے یہ حالت سکلی قوت کی وجہ سے ہے لیکن جیسے ہی لڑکے نے اپنا ہاتھ گول گول گھومانا شروع کیا زنجیر سے جڑی ہوئی چیز ہاتھ سے دور ہٹ کر گردش کر رہی ہے عزیز طلبہ یہاں زنجیر سے جڑی ہوئی چیز دائریوی حرکت کر رہی ہے اس لیے ہم یہاں انگلی کو مرکز مان لیں گے ان چاروں سرگرمیوں میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی چیز کو دائریوی حرکت میں گھومانے سے وہ چیز مرکز کے مخالف سمت میں کام کرتی ہے اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی گردش کی وجہ سے اسے ایک قسم کی طاقت ملتی ہے اور یہ طاقت مرکز کی مخالف سمت میں ہوتی ہے اسے مرکز گریز قوت کہتے ہیں جسے انگریزی میں سینٹریفیوگل فورس اور مراتھی میں کیندروت ساری بل کہتے ہیں زمین پر موجود کوئی بھی شئے مرکز گریز قوت کی وجہ سے زمین کے اطراف میں موجود کھلا میں پھیکی جا سکتی ہے لیکن اسی وقت زمین کے اندر موجود ایک دوسری قوت جیسے ہم کشیشیں سکل کہتے ہیں یہ زمین کے مرکز کی جانی بمل کرتی ہے یہ قوت مرکز گریز قوت کے مقابلے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ستے زمین پر موجود کوئی بھی شئے اپنی جگہ پر قائم ہے موسیقی موسیقی